نحمد و نسلی على رسولِهِ الكریم اَوْ تَقُونَ لَحِينَةَ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّتَ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِ فَكَدَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ حضراتِ محترم اللہ مالک کی طرف سے توبہ کا اعلان عام جو ہے ان آیات میں ہوا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اے میرے بندوں اپنی جان پہ کتنی زیادتی کتنا ہی ظلم کر بیٹھے ہو لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا اِنَّ اللَّهَ يَنْفِرُ الدَّنُوبَ جَمِيعًا اللہ تو وہ ذات پاک ہے اگر اس سے معافی مانگی جائے تو وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اِنَّهُ هوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے لیکن معافی کیسے معامنی ہے اگلی دعایات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتلا دی اگر معافی کے طالب ہو یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رُبِّكُمْ اپنے رب کی طرف لوٹاؤ وَأَسْلِمُوا لَهُ اسی کے فرمابردار پر جاؤ من قبلِ یا تِعَبُمُ الْعَذَابِ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے سَمَّلَا تُنْسَرُونَ تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا اے اللہ تیری طرف لوٹنے کا طریقہ کیا ہے کس طریقے سے تیری طرف لوٹیں کونسی بات ہے جس پہ عمل کریں تو اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اللہ مالک نے جو سب سے بہترین چیز اتاری ہے جس کا نام قرآن ہے اس کی اتباع کرو مافی کا رستہ ایک ہی ہے حدایت کا رستہ ایک ہی ہے رجوع الاللہ کا رستہ ایک ہی ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ مالک نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے جس کا نام قرآن ہے مِنْ قَبْلِ عَيَاتِيَكُمُ الْعَذَابِ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آجائے با انتم لا تشعرون تمہیں پتا بھی نہ چلے اگر انسان ان باتوں کو دیکھ کے اگر انسان ان باتوں کو سن کے انسان ان باتوں کو سمجھنے کے باوجود اگر وہ رجوع الاللہ نہیں کرتا اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ ہم سب کو ایسی بدنصیبی سے محفوظ رکھے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرے سامنے کیا کیا بہانہ تم لگا سکھو گیا میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں تو آج کی آیات میں اللہ نے چار باتیں بتائی سب سے پہلے سب سے پہلے جب یہ توبہ کا وقت گزر جائے گا پھر انسان اپنی جان کو بلامت کرے گا سب سے پہلے جب یہ توبہ کا وقت گزر جائے گا افسوس مجھے اپنی ذات پہ افسوس مجھے اپنے قدار پہ میں نے اپنے رب سے کیوں مو موڑا اور میں ہمیشہ مذاق کرنے والوں میں رہا آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کتنے ہی لوگ ہیں نہ خود عمل کرتے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں کسی کی نمازوں کا مذاق اڑایا کسی کے روزوں کا مذاق اڑایا کسی کی شلوار ٹکھنوں سے اوپر ہو تو اس کا مذاق اڑایا کسی نے داڑی رکھی تو اس کا مذاق اڑایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ لوگ اپنے ہاتھ پہ حسرت اور افسوس کریں گے اَن تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسْرَتْا عَلَى مَا فَرَّتْتُ فِي جَمْبِ اللَّهِ پھر یہ نہ کہنا افسوس مجھے اپنی ذات پہ اور اپنے کردار پہ مَا فَرَّتْتُ فِي جَمْبِ اللَّهِ میں اپنے رب سے کیوں مومڑا وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِي میں ہمیشہ مذاق کرنے والوں میں رہا پھر اللہ فرماتے ہیں پھر یہ نہ کہنا اَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ حَدَانِ اگر اللہ ہمیں چاہتا ہدایت دینی تو ہمیں ہدایت نہیں دیتا لَكُنتُ مِنَ الْمُتْتَقِينَ اور ہم بھی متقین میں سے ہوتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر یہ بھی تم کہو گے اَوْ تَقُولَ هِينَتَرَ الْعَذَاب جب تم اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھو لَوْ أَنَّ لِي تَرَّحْ اللہ ایک مرتبہ واپس لٹا دے فَأَكُونَ مِنَ الْمَحْزِنِينَ میں بڑا اچھا من کیا ہوں لیکن یہ بات یاد رکھیں قرآن عزیز کے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اَدَرْ بِالْفَرْزْ میں انہیں بھیج بھی دوں یہ میرا قانون نہیں ہے اَدَرْ بِالْفَرْزْ انہیں جہنم سے نکال کے بھی بھیج دوں پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے کر کے آئے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سارے بہانوں کے جواب میں کہ انسان یہ کہے گا افسوس مجھے اپنی ذات پہ یا یہ کہے گا اگر اللہ چاہتا تو مجھے ہدایت دے دیتا یا یہ کہے گا عذاب کو دیکھ کے اللہ ایک مرتبہ لڑا دے اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں بلا قد جاعت کا آیات کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی اللہ کی بے شمار نشانیاں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی قرآن کی آیات میں اللہ کے احکامات کو سنا یا پڑا نہیں تھا کیا تیرے کانوں میں یہ باتیں نہیں پڑی تھی بلا قد جاعت کا آیات کیا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی فقط ضبط بحا کس نے حق دیا تھا کہ اللہ کی آیات کو جٹلاو وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ہمیشہ اللہ کے حکموں کا انکار ہی کرتے رہے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ میرے رب اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے میری زندگی کے سارے معاملات اس کے کٹرول میں ہیں میری زندگی اور موت کا مالک بھی وہ ہے نہ میں اپنی مرضی سے جی سکتا ہوں نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہوں یہ تو سارے کے سارے کٹرول میرے اللہ کے پاس ہیں کبھی احساس نہ ہوا اور پھر زندگی موت کے علاوہ یہ بھی کبھی نہ سوچا کہ اگر میرا رب میرا رزق چھیل لے تو دنیا میں کتنے ممالک ہیں کتنے لوگ ہیں جو فاقوں سے مر گئے جنہیں ایک ایک لکمہ نصیب نہیں تھا آپ نے ایتروپیہ کا واقعہ اپنی زندگی میں دیکھا کہ وہاں کیفیت یہ بنی ہوئی تھا تیرہ سال تک بارش نہ ہوئی اور ہوتا یہ تھا کہ اگر کہیں انسانوں کو اپنے جیسا کوئی کمزور انسان اکیلے میں مل جاتا تو لوگ اسے مار کے کھا جاتے ہیں اتنی بھوک تھی پوری دنیا کے لوگ ایتروپیہ کے اندر رزق کے جہاز بربر کے ہنڈیل رہے تھے ان کے پیٹ کو نہ بھر سکے ہیں پیٹ اسی دن بھرتا ہے جس دن اللہ بھرتا ہے اور ان کے فاقہ کشیق اس دن ختم ہوئی تھی جس دن اللہ نے آسمان سے بارش کھا لی تھی کتنے ہی ممالک ہیں بچپن میں ایک کہانی بڑی بگلہ دیش کے ہوتا لی کہ جب وہاں سلاب آتا ہے شہروں کے شہر ڈوب جاتے ہیں ایک ماں باپ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایک درخت پہ تھی اور اس درخت پہ نہ معلوم کتنے ہی دن گزر گئے ایک دن ایک رات انہیں اونگ آ گئی ہاتھ سے بچہ گرا ماں کے ہاتھ سے بچہ گرا شڑپ سے پانی میں گر باپ نے سمجھا شاید کوئی مچھلی آئی ہے اس کے ہاتھ میں جو بھی تھا اس نے پکڑ کے چھلانک لگا کہ اس کے سینے میں گھوم دیا چلا جب پکڑ کے دیکھا تھا اس کا اپنا بچہ تھا یہ اللہ رب العزت کا انتقام بڑا سخت ہے اس لیے اس کے انتقام سے ہمیں خوف زدہ ہونا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات پو تحجت کی نمازوں میں اللہ کے حضور اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے رویہ کرتے تھے اللہم اینی اعوذ برزاکہ من سخط وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُخُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْسِيْسَنَانْ عَلَيْهُ انتا کما سنیتا علا نفس اے اللہ جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے اے اللہ تیری رضا منتی کی پناہ چاہتا اے اللہ جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو تیری عفیت کی پناہ چاہتا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ اے اللہ تیری ذات کے لوک کہیں جائے پناہ نہیں لَا اُحْسِيْسَنَانْ عَلَيْهُ اے اللہ میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا انتا کما سنیتا علا نفسی اے اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنا تُو چاہتا ہے اس لیے میرے عزیز بھائیو اللہ رب العزت آج ہمیں یہ باتیں سمجھا رہے ہیں بلا گنجاعت کا آیات کیا تیرے پاس تیری آیتیں نہیں آئیں وَقَذَّبْ تَبِحَا کس نے حق دیا ہے اسے جھکلائے وَسْتَقْبَرْتَا اور تم ہر دفعہ تکبر کرتے کہ اللہ کے حکم کو فراموش کر دیتے وَقُنْتَ مِنَ الْقَافِرِينَ اور اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والوں میں ہو جاتی ہے اللہ رب العزت ہمیں فرما بردان بنائے اللہ انکار کرنے والا نہ بنائے اس دنیا اس زندگی کی دور نامعلوم کب ٹوٹ جانی ہے اور ہم میں سے کسی کو پتا نہیں کہ کل دن یا رات اس کا چڑے گا یا نہیں چڑے گا جب ہمیں علم ہی نہیں تو یہ موت سے پہلے پہلے ہمارے پاس یہ چانس ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ سے دعا کر دے رہے اللہم اجعلنی من التوبہ بھی اے اللہ نے توبہ کرنے والا بنا دی وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَحِرِينَ اے اللہ ہم سب کو پاک پاک بنا دی خطاؤں سے پاک کر دی اے اللہ ہر قسم کی غلاستوں سے پاک کر دی آنکھوں کی خیانت سے پاک کر دی زبان کے جھوٹ سے پاک کر دی اے اللہ دلوں کی منافقت سے پاک کر دی اے اللہ ہمارے بالوں کو سود سے پاک کر دی سبحان ربک رب العزتِ ماری سکوت وَسَلَامُونَ عَلِلْ مَنْسَلِينَ عَلَيْهُمْ سبحانys سبحانه سبحانہ